بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سبھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ کے لیے افطار سپیشل میں ایسی ریسپی لے کر آئی ہوں کہ آپ اسے ایک بار بنائیں گے تو یہ آپ کو اتنی مزے کی لگے گی کہ آپ اسے بار بار بنائیں گے بچے تو اس ریسپی کے فین ہو جائیں گے اس ریسپی کی دو خاص باتیں ہیں ایک تو یہ کہ اسے بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور دوسرا یہ کہ یہ بہت کم پیسوں میں بہت زیادہ بن کے تیار ہوتی ہے چلی آپ کا ٹائمز آیا کیے بین اپنی زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں چاہیے ہوگے سب سے پہلے تین عدد ہمارے پاس میڈیم سائز کے آلو ہیں آلووں کو ہم نے بوائل کر لیا ہوا ہے انہیں ہم ڈالیں گے بول میں اور زبردستا یہاں پر اسے میش کر لیں گے آلووں کو یہاں پر زبردستا میش کر لیا ہوا ہے آپ چاہے تو آپ گریڈ بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہاف کپ کے برابر ہمارے پاس بون لیس سیکن ہے اس کے ہم نے ریشے بنا لیے ہوئے ہیں بوائل کیا ہوا اس کو ہم نے ٹو ٹیبل سپون یہاں پر باری کٹ کی ہوئی شملہ میرچ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے برابر باری کٹ کی آوہارا دھنیا یہاں پہ باری آ جاتی ہے اس میں کچھ سپائسز ڈالنے کی ہاف ٹی سپون ڈالیں گے اس میں نمک ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاودر ہاف ٹی سپون خوشک دھنیا کا پاودر ہاف ٹی سپون حلدی اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں زیرے کا پاودر ایڈ کریں گے اچھی طرح سے یہاں پر اب ہم اسے مکس کر لیں گے اور اس کی ہم ایک ڈو تیار کر لیں گے سٹفنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بلکل تیار ہے اور اب ہم یہاں پر لیں گے بریڈ کے کچھ سلائسز اور اب یہاں پر اس کی ہم کٹنگ کریں گے بہت ہی زبردستی اس طریقے سے آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے کٹنگ کر لینے کے بعد اب ہم یہاں پر یہ سٹفنگ لیں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اور اس کو زبردست ہم اسی شیپ میں سیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جی بلکل اس طریقے سے ایک بریڈ پکوڑا جو ہے وہ تیار ہو چکا وہ ہے اسی طریقے سے ہم سارے کر لیتے ہیں بریڈ پکوڑے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سارے بلکل تیار ہیں اب ہم اس کی زبردستی کوٹنگ کر لیتے ہیں اور مزے کی بات یہ کہ اس کی کوٹنگ کریں گے ہم بیسن کے بغیر یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک عدد پلیٹ میں لیں گے دو عدد انڈے انڈوں کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے اور اب ہم ڈالیں گے یہ بریڈ پکوڑا سب سے پہلے انڈے میں اچھے طریقے سے اس کو انڈا لگا دیں گے انڈا لگانے کے بعد اب ہم ڈالیں گے اسے بریڈ کرمز میں بریڈ کرمز کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے آپ لوگ ضرور واج کریے گا بہت ہی ایزی طریقے سے میں آپ کو تین طرح کے بریڈ کرمز بنانا جو ہے وہ سکھا چکی ہوئی ہوں اچھے طریقے سے ہم اسے کوٹ کر لیں گے تاکہ یہ زبردست سے کرسپی بن جائیں یہ لیں جی اس طریقے سے یہ زبردست سا کوٹ ہو جائے گا اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور پھر گیس کی طرف چلتے ہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گیس پر رکھیں گے ہم ایک عدد پین اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک کپ کے برابر کوکنگ آئل ان کو ہم نے ڈیپ فرائے بلکل بھی نہیں کرنا یہاں پر جسٹ ہمی سے شیلو فرائے کریں گے اور اب ہم اس میں یہ ون بائی ون بریڈ پکوڑا ایڈ کرتے جائیں گے اور ان کو ہم پکائیں گے کرسپی اور گولڈن براؤن ہونے تک یہاں پر اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ خوک ہوئی بھی ہیں اس لیے آپ کو کسی چیز کو گلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جسٹ ہم اس کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر لے کے آنا ہے سائٹ کو ہم ساتھ ہی چینج کر دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تقریباً اس کو تین سے چار منٹ ہم نے بہت زبردست سا میڈیم فلیم پر فرائے کر لیا وہاں ہے اور اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں سائٹ سے بہت خوبصورت سا گولڈن کلر بھی آ چکا وہاں ہے اور چلتے ہیں اب ہم فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو ڈی شاؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے زبردست کتنے ٹیسٹی اور کتنے شاندار سے بن کے تیار ہوئے فائنل لوگ کو مسمت کریے گا یہ لیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پکوڑا جو ہے ہمارا وہ بن کے تیار ہو چکا ہوا ہے آپ دیکھئے بہت کم ٹائم میں بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے کوئی زیادہ اس میں ٹائم نہیں لگتا ہے آپ لوگ اسے افتار سپیشل پارٹی میں ضرور بنا کے رکھئے گا یہ سبی کو انشاءاللہ بہت زیادہ پسند آئے گا آپ لوگ اسے انجوئے کریں گرین چٹنی کے ساتھ یا پھر آپ اسے انجوئے کریں کیچپ کے ساتھ یہ ہر طرح سے بہت تیزتی لگنے والا ہے مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل سبحان فوڈ سیکرٹ پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں اپنا ٹھیڑ سارا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ